لیچے جناب یہ دونوں سائیڈوں پر میں نے اس کا رندہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سر سے کتنا مولائم ہے اس سائیڈ پر بھی ہے لیکن دو سائیڈوں پر میں نے ابھی نہیں لگایا یہ دیکھئے یہ کتنا رف ہے یہ کتنا سمودھ ہے السلام علیکم میرے دوستو سجنو اربیلیو میں نے الیکٹرک وڈ پلینر سے ایک نیا جگ بنایا ہے اس کا یہ سٹینڈ بنایا ہے اور اس کو فٹ کر دیا ہے اس کے اندر اس کو استعمال تو کافی طریقوں سے کیا جاتا ہے اس کے اندر فٹ کرنے کا مقصد جو تھا وہ تھا لکڑی کو بلکل ایک جیسا فلیٹ کر دینا ویسے تو اس کو میں نے الٹا کر کے فٹ کیا ہوئے لیکن اس سے پہلے خاصے میں استعمال کرتا تھا لیکن اس پرانا الٹا کر کے فٹ کرنے سے کافی فائدہ بھی ہوگا کیا فائدہ ہوگا چلیے وہ دیکھ کے ہیں یہ ہے جناب وہ لکڑی جس کے اوپر ہم استعمال کرنے والے ہیں یہ پلینر یعنی رندہ الیکٹرک رندہ ہاتھ کے رندے سے کام کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور کافی ٹائم بھی لگتا ہے لیکن بجلی والے رندے کے ساتھ ٹائم بھی نہیں لگتا اور کام بھی صفائی کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا سرفیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رف سا سرفیس ہے اس کا تو اس کا لیول بھی ایک جیسا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کے بیچ میں ایک دھڑار سی بھی ہے اگر آپ نوٹ کریں تو اب اس کو ایک جیسا کرنے کے لیے ہمیں اس کا استعمال کرنا پڑے گا چلیے وہ کر کے دیکھتے ہیں چلیے وہ کرنے کے لیے چلیے وہ کرنے کے لیے یہ دیکھئے اس کا سرفیس آپ کتنا ملائم ہو چکا ہے جو رف تھا جو رف تھا مطلب جیسی بر یہاں پر ہے ویسی بر اب یہاں پر نہیں ہے یہ بالکل پلین ایریا بن چکا ہے اگر زیادہ لگائیں گے تو یہ اور بھی پلین ہو جائے گا جہاں جہاں سے یہ موٹا پن ہوگا وہاں سے وہ لپڑی ہی اڑا دے گا اس سائٹ سے بھی ہم برابر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا لیول ایک جیسا بیٹھ جائے چلیے لیجے جناب یہ دونوں سائٹوں پر میں نے اس کا رندہ لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سرفیس کتنا ملائم ہے اس سائٹ پر بھی ہے لیکن دو سائٹوں پر میں نے ابھی نہیں لگایا یہ دیکھئے یہ کتنا رف ہے یہ کتنا سمودھ ہے اور اس سائٹ پر بھی نہیں لگایا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اب اس کا لیول بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک جیسا ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھئے جناب اس کا لیول بلکل ایک جیسا اس کا لیول بلکل ایک جیسا ہو گیا ہے یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لکڑی کا کام کرنا جانتے ہیں جن کو لیول کے بارے میں پتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر لیول آؤٹ ہو جائے پھر وہ فنشنگ اور صفائی کام میں نہیں آتی دیکھ سکتے ہیں لیول ایک جیسا ہی بیٹ گیا ہے تو اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کنارہ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ٹیپر کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹیپر بھی کہتے ہیں لوکل زبان میں تاکہ یہ جو نوک ہے اس کی یہ ختم ہو جائے اور لکڑی کا پیس دیکھنے پر خوبصورت بھی لگے چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں رندے کے اوپر اوریڈی پہلے سے ہی یہ کٹ دیا ہوتا ہے اس کٹ کے سہارے ہم لکڑی کو بھی ویسے ہی کار سکتے ہیں چلیے وہ بھی کارتے ہیں یہ دیکھیں لکڑی کو اس نے سائیڈوں سے سائیڈ سے کتنے خوبصورت انداز سے کار دیا ہے اسی طرح ہم چاروں سائیڈوں پر بھی کار سکتے ہیں خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کون سا کر رہے ہیں کس جگہ پر آپ کو کس نویت کا کام چاہیے کام کے حساب سے ہی ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو الیکٹرک رندے کو اگر ہم الٹا لگا کر اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ شیپر مشین کا کام کرتی ہے مطلب لکڑی کو ایک شیپ دے دیتی ہے جو رف ایریا تھا جو رف سرفیس تھا وہ بلکل ختم کر کے اس نے اس کو ایک شیپ دے کر پلینر کا کام بھی کیا ہے شیپر کا کام بھی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اس کی جو اوپر کی لیر ہے اینڈ تک آپ دیکھیں اس کا سرفیس بلکل ایک جیسا ہے کہیں سے اوپر نیچے نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے رندے کا کام چاہے وہ ہاتھ والا رندہ ہو چاہے وہ الیکٹرک رندہ ہو اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تک تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ